قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم ادنان بھائی سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پتا یہ چلے کہ استخارہ ہے کیا اکثر لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا استخارہ ہے کیا اور مجھے بھی اکثر کالیں آتی ہیں کہ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ استخارہ انسان اپنا خود کر سکتا ہے ہر بندہ خاص و عام استخارہ کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے لئے سیدو نہ ضروری ہے مولوی ہونا ضروری ہے یا کوئی مطلب خاص مقام پر ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے سمجھائی ہے کہ جس نے کوئی کام کرنا ہے کسی ضرورت ہے اس کو کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو وہ استخارہ کر لے استخارہ ہے کیا استخارہ اصل میں اللہ سے بندہ مشہورہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ استخارہ کرنے جا رہا ہوں میں یہ مشہورہ کروں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کیا یہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے لیے بہتر ہے استخارہ کی دعا پڑھیں اس کا معنی سمجھیں آپ کو سارے استخارہ کا مطلب سمجھ آجائے گا بندہ کرتا ہے شروع کرتا ہے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں میرے علم میں کچھ نہیں ہے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں میں غیب نہیں جانتا تو غیب جانتا ہے میں آگے آنے والا وقت نہیں جانتا تو جانتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے بندہ کہتا ہے اللہ میں فلان کام فلان کام جہاں پر استخارہ کی دعا کے لفظ آتے ہیں اللہ یہ کام جو ہے فلان کام کی طرف اشارہ اب بندہ استخارہ کی جب دعا پڑھتا ہے تو یہ کلمات جب آتے ہیں تو ادھر اپنی حاجت رکھتے ہیں کہ اللہ میں فلان کام کرنے جا رہا ہوں میں نے فلان سے کوئی دکان کا سودھا کرنا ہے مکان کا سودھا کرنا ہے میں نے فلان شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں اصل میں ہمارے بگاڑ معاشرے میں کب آئی جب ہم کسی کی باتوں کے بیچھے لگ گئے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ریڈی میٹ ملے استخارہ ہمیں کیا کریا ملے مجھے کال آتی ہے جی کاری صاحب ہم نے استخارہ کروانا ہے میں نے کہتا ہوں یہ بھئی میں استخارہ نہیں کرتا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ خود کر دیں نہیں جی ہم خود نہیں کر سکتے ہم اس قابل نہیں ہیں خود نہیں کرے بھئی کیوں نہیں قابل بناو خود کو اس قابل اور استخارہ میں کوئی منتر زیادہ نہیں پڑھنے پڑھتے صرف دو رکھتے پڑھنی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے اس سے مانگنا ہے سیدھے لفظوں میں بات کرنی ہے مانا تم سمجھیں استخارہ کی دعا کا کیا مانا ہے اللہ سے بات کرنی ہے وہ آپ استخارہ کی دعا پڑھ کے سیدھے لفظوں میں اللہ سے غفتگو کر لیں ہاتھ اٹھا کے کر لیں کہ اللہ میں یہ کھام کرنے جا رہا ہوں مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ میرے لئے اچھا ہے یا نہیں اچھا میں نہیں جانتا اللہ تم جانتا ہے اللہ سے بندہ پوچھتا ہے مشورہ لیتا ہے مدد مانگتا ہے اچھا اب ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے استخارہ کرنے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا کہ جی استخارہ جو ہے نا وہ سوے بغیر نہیں ہوتا استخارہ کرنے کے لئے سونا ضروری ہے اب ڈیل میری آپ کے ساتھ اب ہو رہی ہے کام کا ہمارا ڈیل جو ہے وہ اب کر رہے ہیں استخارہ کے لئے اب میں رات کا انتظار کروں میرے نبی نے تو یہ نہیں بتایا استخارہ کا جو نبوی طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کوئی اور ہے اس میں یہ سونے کا ذکر نہیں ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جی فلان آپ کو اشارہ ملے گا جنڈی نظر آئے گی بابا نظر آئے گا تو آپ نے کام کرنا ہے فلان آپ نظر آئے گا تو بلی نظر آگے تو نہیں کرنا یہ فضول کی باتیں ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے سیدھی سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے آقا علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے وہ ہر دعا کی کتب جو ہے حسن مسلم میں موجود ہے ہر دعا کتب میں موجود ہے دعا استخارہ کے نام سے سب سے پہلے چیز کوئی بھی ٹائم ہے دو رکھتے پڑھنی ہے دو رکھتے پڑھنی ہے دو رکھتے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ پڑھ لیں کہ یہ دعا استخارہ کو پڑھنے ہے اور اس کے بعد میں تو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں کیونکہ بعض اوقات ہمارے بھائیوں کو استخارے کی دعا کمانا نہیں بتا ہوتا تو وہ اپنی حاجت کو کھل کے بیان نہیں کر سکتے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ میں فلان کام کرنے والا ہوں میرے لئے بہتر ہے تو آسان کر دیں اور پھر دیکھیں اس میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا اللہ تعالی بہت رحیم کریم اور عظیم ہے اللہ تعالی جب بندہ اللہ سے مشورہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی بندے کو پھر سیدھا رستہ دکھاتے ہیں پھر اس کے لئے سونا جاگنا یہ کوئی چیزیں مانے نہیں رکھتی پھر کیا ہوتا ہے اگر بندے کے لئے وہ کام ٹھیک ہے تو اللہ تعالی رستہ آسان کر دیتے ہیں اور اگر اس میں اس کے لئے کام ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالی اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں وہ بندہ کام کر ہی نہیں سکتا تو یہ ایسی چیز ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے اور اس کا اتنا آسان طریقہ ہے یہ ہم نے ناظرین کو بتایا اس لیے کہ اس کے لئے سونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے کسی وڈیرے کے پاس کسی مولوی کے پاس کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے خود کرنا ہے اب کسی نے بیٹی کا اپنی کرشتہ کیا جی میں نے تو استخارہ بھی کروایا تھا میں نے تو استخارہ بھی کروایا تھا جی استخارہ میں مولوی صاحب نے کہا دیا ٹھیک ہے کر لو لیکن میری بیٹی کو طلاق ہوگی میری بیٹے کے یہ معاملات بن گئے پہلے وہ طریقہ کیوں نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے خود استخارہ کرو آسان طریقہ استخارہ اور اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی تمہارے معاملات کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالی پھر وہ استخارہ جو تم نے کیا ہے اللہ سے مشورہ کیا ہے اللہ تعالی اس کے لئے تمہارے لئے بہترین راستہ نکالیں گے جو بہتر ہوگا کیونکہ استخارہ کی دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اگر یہ کام میرے لئے میرے دین دنیا مال ماش کریے بہتر ہے تو میرے لئے آسان کا تو بہتری انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالی بہتری کے راستے کھول دیتے ہیں تو اس لئے خود استخارہ کریں اس میں سونے کا کوئی چکر نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ خواب سے ہی واضح ہوگا اللہ تعالی ویسے رستے آسان کر دیتے ہیں تو اس لئے خود استخارہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالی رستے بھی آسان کریں بہت بہت شکریہ کریسا زید ناظرین اگلے سوال کے ساتھ اگلے پرورم میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ